اسلام علیکم پرگرام دوٹو کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن آج بلاو البھٹو صاحب نے اعلان کر دیا ہے کراچی سے اسلام آباد جانے کا یعنی اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں احتجاج کروں گا اور احتجاج کروں گا مہنگائی کے خلاف اس وقت بری حکومت کے خلاف جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جاری ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ سندھ میں ان کی حکومت کس طرح کی جاری ہے ان کے خلاف بھی ایک محاذ بنتا نظر آ رہا ہے اور ان کے خلاف جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر آتی جا رہی ہیں بہدر آباد میں ایم کیو ایم کا ایک اجلاس ہوا جس میں مختلف سیاسی جماعتیں مختلف خیالات رکھنے والی سیاسی جماعتیں ایک پیچ پر آتی ہوئی نظر آئی ہیں یعنی کہ مراد علی شاہ صاحب کا وہ کہنا کہ ہم اکثریت میں ہیں آپ اقلیت میں ہیں یہ جلدی پر تیل کا کام کر گیا ہے اور اس وقت جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی عددی اکثریت کو بڑھانے کے لیے اس وقت ایک پلیٹ فارم پر آنا شروع کر دیا ہے اس وقت جی ڈیو ہو پی ٹی آئی ہو یعنی آج مہاجر قوم مومنٹ آفاق احمد کا وفد بھی بہدر آباد پہنچا ہے جہاں پر ان کی ملاقات ایم کیو ایم سے ہوئی ہے یعنی کہ اس وقت برف پگھلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے مختلف ایسی سیاسی جماعتیں جو الگ الگ ڈائریکشن میں سفر کر رہی تھیں انہوں نے بھی آپس میں ہاتھ ملانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کی وجہ وہ ایک بیان ہے جس کی وجہ سے اس وقت مختلف خیالات رکھنے والی سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر نظر آ رہی ہیں دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری جو اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے کیا وہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے کیا وہ ایسا بہتر احتجاج یا دھرنا دے پائیں گے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے بظاہر تو ایسا لگتا ہے یہ الگ الگ ہیں لیکن بہت سے تذیعہ کاروں کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بسیکلی ایک نہ ایک طرح سے ایک دوسرے کی سپورٹ کر رہے ہیں اور جیسے ہی کسی کو بھی کوئی پرابلم آتی ہے تو دوسرا اس کی ساتھ دیتا ہے حمایت کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نون لکھ کا ساتھ دیکھ کر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو چلتا کر دیں یہ وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی مجبور ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا کسی نہ کسی طور پر ساتھ دے دیتی ہے کیا یہ واقعی حقیقت ہے یا اس میں کچھ گمان ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں تعریف کرا دوں جناب سردار بابر عباسی صاحب ہیں صدر ہیں ایب ڈی ایف کے سن کے ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ملک عمران کاکر صاحب ہیں متحدہ قوم مومنٹ پاکستان سے تعلق ہیں ان سے بات کریں گے جناب آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ کاکر صاحب آپ سے بات کا آغاز کریں گے آج بہدر آباد کے اندر کافی حل چل ہم کچھ عرصے سے دیکھی رہے ہیں لیکن آج مہاجر قوم مومنٹ یعنی کہ آپا قیمت صاحب کی طرف کے بھی کچھ لوگ پہنچے ہیں مختلف سیاسی جماعتیں جن میں پی ٹی آئی ہے جی ڈی اے ہے وہ بھی پہنچنا شروع ہوئے ہیں تو یہ کیا معاملات ہیں کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں بہت شکریہ مکھر بھائی سب سے پہلے میں بہدر آباد پہ جو سیاسی جماعتیں آ رہی ہیں اس حوالے سے یہ بتاتا چلو کہ چونکہ سندھ کی شہری علاقوں کی نمائندہ جماعت متحدہ قوم مومنٹ پاکستان نہ صرف عوام میں بلکہ ایوانوں میں بھی موجود ہیں تو اس حوالے سے ہم نے ہمیشہ غریب و متوسط تبکی کہ نہ صرف آئین وہ اپنے منشور میں بات کیے بلکہ عوامی سطح پہ بھی کیا مرکز پہ یہ بات مان رہی ہے جو کسی دور میں ہمارے ساتھ یہ بات نہیں مانتی دوسری بات یہ ہے جب سندھ میں بلدیاتی نظام جس کو آپ کھالا بلدیاتی نظام کہتے ہیں وہ پاس کیا گیا تو اس پر سب سے پہلے ایمکیون پاکستان نے صرف سندھ اسمبلی کے اندر بلکہ اس کے باہر ہمارے ایمپی ایز نے پریس کانفرنس کی اور اس کی کاپیہ پارڈی جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں نامنظور ہے تو اس کے بعد ہم نے ایک کمیٹی بنائی جو ساری جماعتوں کے پاس کی اس حوالے سے ہم نے سندھ میں آل پارٹیز کانفرنس کراچی میں جس میں سندھ کی تمام نمائندہ جماعتیں اور پاکستان کی جو مرکزی جماعتیں وہ سب شریک تھی تو اس کے بعد سے لے کر آج تک ہماری رابطہ کمیٹی کے عراقین اور ہمارے عوامی نمائندے گاہے بگاہے ملکی سطح پر بھی اور سندھ کی سطح پر بھی جو یہاں پہ جماعتیں ہیں سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ہم رابطہ کر رہے ہیں اور ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک سندھ میں عام آدمی کو حقوق نہیں ملیں گے عام آدمی کے پاس اختیار نہیں آئے گا تو سندھ کے حالات جو ہے وہ اسی طرح رہیں گے اسی حوالے سے آپ سے کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کراچی آئے تھے آپ کو بہتر پتہ ہے گرین لائن جو منصوبے کا افتتہ ہوا تھا اس کو یہاں تک پہنچانے میں بھی ایمکیم جب ہم نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا تو ہمارا مقصد تھا کہ کراچی میں عام آدمی کو اس کے حقوق ملیں عام آدمی کو حقوق ملیں اچھا میں بس تعرف کر رہا تو چلوں کہ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تاریخ انصاف سے جناب رزاق باجوا صاحب نے رزاق صاحب ویلکم کروں گا آپ کو جی اچھا رزاق صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے میں بات کمپلیٹ کر لوں جی کافر صاحب تو آج سے تین دن پہلے ہمارے رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ایک بار پھر یہ فیصلہ ہوا کہ کراچی میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں چاہے وہ آسمبلیز میں موجود ہیں یا نہیں ہیں جن کے پاس بھی انتخابی نشانہ ہیں مجھ کے پاس جائیں گے اور ان سے رابطہ کریں گے اور ان سے کہیں گے کیا یہ اور کراچی کے اس مسئلے کو سندھ کے اس مسئلے کو بلکہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے اگر کراچی پہ میں بدامنی ہوگی کراچی کے عوام کو وہ سہولیات نہیں ملیں گے تو کراچی ملک کو پین سٹھ پرسنٹ اور اس شبے کو پچھانوے پرسنٹ کما کے دی رہی ہے تو اگر کراچی میں حالات مطمئن بخش نہیں ہوں گے اتمنان بخش نہیں ہوں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی ایک ساتش ہے میں یہاں پہ ایک بات کا صرف اضافہ کرتا چروہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نائنٹین سیونٹی تری سے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے شخصیت پرستی کو ہمیشہ ترجیح دی ہے آج میں ناصر حسین شاہ صاحب اور جو مرتضی صاحب کہ وہ چل رہے تھے مرتضی صاحب دیاری میں کرے ہو کہ کی رہے تھے کہ ہمیں تو چار مہینے سے اختیار ملائے اس سے پہلے تو یہاں پہ کام نہیں ہوئے ہم چار مہینے میں چینج کر رہے ہیں تو یہ خود یہ اقرار کر رہے ہیں کہ پچھلے تیرہ سال سے جو پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پہ برسار اقتدار ہے اور دو بار یہاں پہ وہ فاکی سطح پہ برسار اقتدار ہے تو آج تک یعنی پچھلے چار مہینے سے پہلے انہوں نے کوئی بھی کام نہیں کیا جو یہ ہماری جو آج تک پریس کانفرنسز میں اور ہماری ایمکی ایم کے جو ایک آواز رہی ہے کہ پیپلز پارٹی صرف اس شہر کو اور اس سیوبو کے لیٹ رہی ہے انہوں نے اس کی حمایت کی ہے تو آج بھی اگر مہاجر قومی مومنٹ وہاں آئی ہے تو اس کا بھی بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ وہ جو ہم نے آواز اٹھائی ہے اس بلدیاتی نظام کے خلاف اور سندھ کے حقوق کے لیے تو اس سے ان کے مہانگی ظاہر ہوتی ہے اور انہوں نے آکے ہماری اس نعرے کو تقویت دی ہے تقویت دی ہے اور یہ مہاجر قومی مومنٹ یعنی کے ایمکی ایم حقیقی جس کو کہتے تھے ان کا پہلا یہ وفت ہے اور پہلی دفعہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے جو آفیس سے وہاں پر پہنچا ہے اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولیپمنٹ کہی جاری ہے خاص اور پہ اس وقت جب ہم نے دیکھا تھا کہ آفاق صاحب نے ایک بات کی تھی ان کا کہنا تھا کہ جتنی بھی دیگر سیاسی جماعتیں انہوں نے مصطفیٰ کمال کا نام لیا ڈاکٹر فاروق ستار کا نام لیا اور دیگر سیاسی جماعتوں کا نام لیا تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم سب جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ آتے ہیں تو زیادہ بہتر تریقص ہے جد جہاں جاری رکھ سکتے ہیں تعرف کراتا ہوں سردار بابر عباسی صاحب ہے اور قانون کے اوپر ہمارا فوکس ہے اس ملک میں ستر سال سے جو ہے نا جو پارٹییں حکمرانی کر رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید تھے آپ بھی اور میرے ساتھ جو دوست بیٹھے ہیں اس چیز کو مانیں گے کہ جو برسر اقتار حکمتیں آئی ہیں انہوں نے کبھی بھی جو آئینی اور قانون جو پاس کیے وہ صرف اپنے لیے کیے ہیں عوام کے لیے آج تک کوئی ایسا قانون نہیں بنا کہ جس سے کوئی عوام کو کسی پولیس صریف ملے یا کوئی اور چیز ملے تو ہماری پارٹی جو اس ٹیم جو پہلا فوکس ہے وہ قانون کے اوپر ہے کیا ہمارا ملک دنیا سے پیچھے کیوں ہے ہم قانون کے اوپر فوکس نہیں کر رہے ہیں نا میں خود بتاؤں کے پہلی بات مجھے اپنے اندر سے شروع کرنا پڑے گا کہ قانون کی پاسداری ہمیں کرنی پڑے گی بیسک ہمارا جو یہ ہے ہمیں قانون کو آگے لے کے چلنا ہے اور ہمارا جو اس ٹیم جو پارٹی کا مین جو ہمارا منصوبہ بھی یہی ہے جو ہمارے ساتھ سینئر موسٹ لوگ ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ملک میں جو آنا اس طرح قانون کی بالا دستی کی بات کریں کئی سیاسی جماعتیں موجود ہیں جو قانون کی بالا دستی ہی چاہتی ہیں دیگر اس طرح کے معاملات تو آپ اپنی جگہ کیسے بنائیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس طرح جو موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی میں وہاں سے ایک سوال لے لیتا ہوں کہ کیا قانون پاس ہوا جس سے عوام کو کوئی ریلیف ملی یا عوام کے لیے کوئی بات ہوئی اس ملک میں پولیس گردی جو ہوتی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے سب سے پہلے ہماری پولیس کا بیڑا غرق ان سیاسی پاٹیوں نے کیا ہے کبھی پولیس کو جنہیں میریٹ پر کام نہیں کرنے دیا گیا ہے پولیس کو جو ڈیوٹی ہے وہ شہریوں کی حفاظت کرنے کی ہے وہ شہریوں کی حفاظت نہیں کرتی وہ زمینوں کی حفاظت کرتی ہے اور آئے دن چک کرتی ہے کہ کس جگہ میں کام ہو رہا ہے اس کی حفاظت کرتی ہے ٹھیک ہے آچھا رزاق باجوا کی جانب جائیں گے پاکستان تاریک انصاف سے تعلق ہے رزاق صاحب یہ فرمائیے گا آپ نے گفتگو بھی سنی اس وقت مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں اورگنائز ہونا بھی شروع ہو گئی ہیں اور بعض سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی جو معاملات ہیں اس کو بہتر سے بہتر کیا جا اور بعض نئی سیاسی جماعتیں بھی اس وقت جو ہیں وہ منظر آم پہ آ رہی ہیں تو پی ٹی آئی جو ہے سر اس وقت کیا اقدامات کر رہی ہے اپنی پلا کے لیے یا وہ آئندہ آنے والے الیکشن میں جیتنے کے لیے جی بہت مہربانی تینک یو آج تو ایک مجھے جو میں لیے بڑی خوشی کا ایک بائد بڑی ہے کہ انکیم حقیقی اور متحدہ قومی مومن پاکستان آج ایک پریٹ فارم پھر آ گئے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دونوں پارٹیاں مبارک بات کے مستقی ہیں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ تیس سال تک ان جماعتوں نے ایک دوسرے پر مطلب کیا کیا الزامات نہیں لگائے اور کتنے بے گناہ شہری جن کی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ سیکبہ نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اور ان لوگوں کو بے دنا اس شہر میں قتل کیا گیا اور مہاجر جو ہماری قوم پر دکھی قوم جو ایک مثالی قوم تھی اردو بولنے والے بھائی ہمارے ان کے ہاتھوں سے کلم اور پینسل لے کر کے انہیں بہت عرصہ تک اسلاح دیا گیا اور شہر میں قطعہ غارت کا بزار گرم رہا لیکن آج ان کے شہدہ آج ان کی سیمیہ میں کسی ایک پارٹی کو نہیں کہا رہا ہوں میں دونوں پارٹیوں کو کہا رہا ہوں امکی ایم ہچی جی کے جو سربراہ ہیں افاق امد میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں دس سال تک انہیں جیل میں ڈالے رکھا اب آپ دیکھیں کہ آج اگر یہ اس پیج پر آگئے ہیں ایک پیج پر تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ دیکھیں کہ کیا کھویا کیا پایا اگر اگر دونوں پارٹیوں اصل میں اس طرح یہ ٹاپک زیادہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا ہم ابھی فلحال ایم کیم پہ نہیں ہیں ہم اس وقت بلدیاتی نظام کے حوالے سے زیادہ بات کر رہے ہیں ایک بلدیاتی نظام پر آتی ہوئی سیاسی جماعت ہوگی بلدیاتی نظام پر اگر ان دونوں پارٹیوں کے ایک ہونا بہت اچھا اجدام ہے اس پر پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے میں دونوں پارٹیوں کا دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ قراجز حقوق کے لیے قراجز حوان کے لیے انہوں نے اپنی ذاتی دشمنیاں ناراض بیاں ایک طرف کر کے ایک طرف کتھے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی بلکل ان کی بھرپور حمیت کرے گی اچھا ابھی جمبراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ جناب ہمیں بڑتری حاصل ہے اور عدد بڑتری کے طور پر ہم قانون سازی کر سکتے ہیں تو کیا اس وجہ سے آپ لوگ ایک ہو رہے ہیں یا کوئی خاص کوئی مفاد آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ مختلف خیال رکھنے والی سیاسی جماعتیں ایک ہو رہی ہیں نہیں دیکھیں بلکل جہاں تک ٹی مینشن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پیپس پارٹی سنگھ میں اس کو بڑتری حاصل ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن اپوزیشن لی بہت بڑی اپوزیشن بیٹھی ہے آپ دیکھیں اپوزیشن کے بھی ارکان بہت بڑی تعداد میں ہے اور جو ہے اس طاقت اور اتدار کا نشاہ جو ہے یہ زیادہ افتا نہیں رہتا سی این صاحب کو چاہیے کہ شہروں کو یعنی کراچی ہم آپ کسی ان دو شہروں کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ سنگھ گورنمنٹ تمام جو لوکل بوڈیز میر آئیں جو چیئرمین آئیں جو ان کو اختیارات حاصل ہیں آئین میں دیئے ہیں وہ ان کے پاس رہے ہیں لیکن جو لوکل بوڈیز کے جو ممبران ہوتے ہیں اصل تو حقیقی طور پر کام انہیں ہی حل کرنا ہوتا ہے لوگوں کے مثال انہوں نے گٹرنالی روڈ سڑک سوٹی موٹر جسے سٹیڈ لائی تو سارا کام تو لوکل بوڈیز کا ہوتا ہے آپ لوکل بوڈیز کے اختیارات لے کر کے اپنے منشٹروں کو دے رہے ہیں اور میں دوسرے پاس یہ کہنا چاہتا کہ ان کے پاس جو ایک ایک منشٹر ہے اب آپ دیکھیں کہ جو ایڈمنشٹریٹر صاحب ہیں ہمارے وہ ان کے پاس منشٹری بھی ہے وہ لا منشٹر بھی ہے وہ ترجمان بھی ہے وہ ایڈمنشٹریٹر بھی ہے خدایا خدایا ایسا نہ کریں میں سندھ گورنمنٹ سے غزارش کروں گا آپ کے بعد بہت قابل لوگوں گے آپ مختلف کام مختلف لوگوں میں بانڈ رہے ہیں ہم یہ نہیں چاہیں کہ آپ اپوزیشن کو دے دیں آپ چاہیں جو بھی لوگ قابل ہیں لیکن احسان باجوہ صاحب یہی سے کنٹینیو کر لیتے ہیں باجوہ صاحب ایک بریک ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہے گا یہی سے کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا پرگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ جو مختلف سیاسی جماعتیں وہ تو ایک ہوئی رہی ہیں لیکن بعض ایسی نئی سیاسی جماعتیں بھی اس وقت منظر عام پر آ رہی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ہم عوام کا دکھ در جو ہے اس کو بہتر طریقے سے نمٹا سکتے ہیں حل کر سکتے ہیں سردار بابر عباسی صاحب یہ فرمائی ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن صرف اس کے لیے ایک بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی جو تنظیم سازی ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پر ہو کہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے آپ کے نعرے ایسے ہونے چاہیے تو آپ کا منشور کیا ہے ایجنڈا کیا ہے دیکھیں جی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے نعرے بھی ہیں پاکستان ہے سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے جو پاکستان ہے تو ہم سب ہیں ہماری سیاست بھی ہے ہمارا ساری چیزیں ہیں ہمارا منشور ہے ملک کی بلائی ملک کی بلائی کے لیے ہمیں بلکل جو آنا گلی کچھے ہر جگہ اس وقت میں آپ کو بتا ہوں میں خود جو آنا کراچی کے اندر بہت بڑی تعداد میں کام کر چکا ہوں الحمدللہ کہ میرا اس وقت لانڈی کورنگی نیو کراچی اور کراچی کی ایسے علاقوں کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ یقین مانیں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ سارے سیاست دون آکر سیاست کرتے ہیں لیکن ایکچل جو لوگوں کا جو اس وقت حال ہے شہر میں وہ بیان نہیں ہوتا سارے آپ کو کیا ایسی بنیادی مسائل لگتے ہیں شہر کے جس کو حل کرنا چاہیے دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں مختصر میں آپ کو تین پائنٹ ایسے بتاتا ہوں انڈیسٹ ایریا لانڈی آپ جہاں اس کے کورنگی کا اس کی جو مین روڑ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی پیبل پارٹی اور ایم کیم تینوں کو میں مخاطب کر رہا ہوں کہ وہ جگہ جہاں سے کروڑوں روپے کا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے اس روڑ کی حالت دیکھیں کہ گندہ پانی وہاں فورنوں لوگ بھی دیکھتے ہیں وہ اس ملک پاکستان کو دیکھتے ہیں کسی کو ذرا بیر سندھ پیبل پارٹی ہو یا ایم کیم ہو یا تحریک انصاف کے ایم ایم پی ایز دونوں وہاں موجود ہیں اس علاقے میں گاڑیاں گزرنے کا راستہ نہیں ہے اس کے بعد آپ پھر چلے جائیں آپ یہ جو ہمارے بریج جو بنائے تھے مصطفیٰ کمال کے جو بنے ہوئے یہ جو آپ نازمان بات پر پوچھتے ہیں آپ اس کے نیچے ڈانڈ گراؤن جو پاس جا رہا ہے اس کی حالت دیکھیں کہ کیا ہے کہ وہاں سے گاڑی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے فنڈز بھی آتے ہیں فنڈز ایونے میں سر وہ کہہ رہا ہے ہم تو لگاتے ہیں پورے طریعتے سے لگا دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ہے اگر آپ سے سیاسی بات کرتے میرے بھائی بیٹھیں اگر اس وقت کراچی شہر میں زیادہ ہے نقصان کسی تو وہ ایمکی ایم کا ہوا ہے کیوں ایمکی ایم کو ہمیشہ جو ہے نا وہ برسر اقتدار لوگ کے ساتھ رہی لیکن ایمکی ایم کو یوز کیا گیا پھر یوز کیا گیا لیکن ایمکی ایم وہ قوم نہیں کر سکی جو ان کو کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے اچھا پوچھ رہے تھے کاکڑ سب سے جناب یوز تو آپ بہت ہوتے رہے لیکن کیا شہر کراچی کے لیے آپ کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں مختلف سیاسی جماعت تو آ رہی ہیں آپ کی طرف لیکن کیا آپ اتنی پاور رکھتے ہیں یا ایک ڈائریکشن رکھتے ہیں کہ کس سمت میں چلیں گے اچھا سب سے پہلے تمہیں رزاک باجوا صاحب کی جواب دو لائنوں میں دے دو یہ ہمیشہ سے اس ملک کے جا گردارانہ سوچ کے ایک حقہ سی رہی ہے کہ ان کو اگر گر میں لائٹ نہیں آ رہی ہو حکومت بھی ان کی ہو تو اوکی تھی یہ امکو ام کی وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ امکو ام ہمیں سپورٹ کر رہی ہے سب سے پہلی بات تو رزاک باجوا صاحب کو میں یاد دلاتا چلوں کہ ہمیں یہ زازہ سے لیں کہ ہمارے پیچھے آپ کے لیڈر سے لے کر بائیس سے تئیس لوگ بریف کیس پورے دنیا میں گمار رہی تھی پھر امارے گھر پہ آکے آپ کہہ رہے تھے کہ بیاب کے بغیر ہماری حکومت نہیں بند رہی اس سے مزید میں کچھ نہیں کہوں گا جو انہوں نے عظامات ہے دوسری بات یہ ہے اگر نائنٹی ٹو میں کراچی میں آلات خراب ہوئے وہ سندھ میں بڑے مگر مچو کے نام پہ اپریشن ہو رہا تھا پھر کراچی میں ارز کر رہا تھا آباسی صاحب ارز کر رہے تھے ہمیں یہاں پہ آباسی صاحب نے خود کا کیا پہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بنائی ہے انڈر پاسیز یہ امکویم کے دور میں کراچی میں کام ہوا دو آزار ایک سے دو آزار ساتھ تھا کہ اس کی میڈیا بھی آج تک سارے اس کے مطارف ہے اور وہ دور میں امکویم رہی ہے تیسری بات ہے ہمیں ووٹ پبلک دیتی ہے اور کراچی اگر اپوزیشن میں رہے تو اس کا مطلب کہ پورے پاکستان کا یہ نقصان ہے کراچی کے آواز کیبنٹ میں ہونی چاہیے ہم جب وفاقی کابینا میں تھے آج بھی ہماری کراچی میں آئی ٹی پارک ہم بنا رہے ہیں کراچی سمیت پورے ملک میں بنا رہے ہیں جو ہمارے پاس منسٹری ہے ایک بات یہ ہے کہ اس وقت موضوع بحث جو اس وقت متحدہ قومیمنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک معاملہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کیونکہ لیڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے اندر بھی اس وقت کچھ اختلافات نظر آ رہے ہیں آمیر خان صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں سب سے پہلی بات تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج اس ملک کی جو سیاست ایک بڑی سطح پر ہوتی آج وہ سیشن میڈیا پر ہوتی یہ ایک خاتون جو کہ باہر بیٹی ہے میرے خیال میں وہ بوسٹرن میں بیٹی ہے اور وہ ہمیشہ سے کوئی ایسی نیوز بریٹ کرتی ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اسمبلی کے باہر کچھ نظر نہیں آتا ہم تو ان سے یہ میں آپ کی چینل کے ذریعے یہ بتاتا چلو کہ انشاءاللہ پرسو یا ترسو آمیر بھائی آ رہے ہیں آمیر خان بھائی کل بھی جو میٹنگ ہوئی ہے ایسان اقبال صاحب کے ساتھ اس میں بھی آمیر بھائی بدزوری ویڈیو لنک شریک تھی اگر آپ میڈیا کے حوالے سے آپ کو بتاؤ جو رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا باقی میں اس خواتون کے حوالے سے صرف آپ کو یہ بتاتا چلو کہ ایمکیوم کی بدقسمتی ہے رہی ہے کہ ایمکیوم نے چند جاگرداروں کو ازمایا کہ شاید ان کی سوچ غریب آدمی کی ہو یہ خاتون بھی ان میں سے ایک تھی آمیر خان بھائی کے حوالے سے میں یہ کہو کہ وہ اس کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے سوشن میڈیا پر کہ خالد مقبول بھائی یہ ہماری کنوینئر ہے میں رابطہ کمیٹی کا سینئر ریپٹی کنوینئر ہوں اور میں بھائی صحت ایک کارکون کے یہ بتا رہا ہوں کہ آج بھی اگر اس ملک میں سب سے منظم جماعت رابطہ کمیٹی کے سنتیس آرکان کی ہے تو ایمکیوم پاکستان ایمکیوم پاکستان ہے تو مطلب یعنی اس وقت اصل مقصد یہ تھا کہ کیا آفاق صاحب بھی آئیں گے یا آمر خان صاحب بھی ہوں گے یا دیگر یہ لوگ جو جمع ہوں گے ایک جگہ پہ تو مطلب مطمئن ہوکے ایک ڈائریکشن میں چل پڑیں گے ہم ہماری یہ دعا ہے کہ کاراچی فرزندان کاراچی جو ہے چاہے وہ جس بھی اس میں وہ ہو وہ آئے اور ایمکیوم چونکہ ایمکیوم انیس سو چوراسی میں ایمکیوم کے نام سے یہاں پہ پہلی جماعت بنی تو ملک کی پہلی غریب و متوسط طبقی کی جماعت ہم آج آفاق بھائی کو بھی ویلکم کرتے اسی طرح سے جو بھی ہمارے پاس آنا چاہے ہم نے پہلے دن ڈاکٹر خالد مقبول صدقی بھائی نے کہا تھا تئیس آگست دو آزار سولہ کو جب بائیس آگست کا ایک ناخشکوار واقعہ ہوا اور ہمیں ایک بہت سخت فیصلہ لینا پڑا جو کہ اس ملک میں نہیں لیا جا رہا ہے آج بہت سے لوگ وہ ہیں جو کہ باہر بیٹ کے ملک تو کیا یا کہ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں لیکن وہ لوگ آج بھی انہی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہم نے اس ملک کے خاطر وہ ایک بہت بڑا کٹھن فیصلہ لیا تو اس دن بھی ڈاکٹر خالد مقبول صدقی بھائی وہ ڈاکٹر فارق ستار بھائی ہمارے کنوینئر تھے انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی شخص ایمکیم کے لائن میں آئے گا ایمکیم میں کام کرے گا ہم اس کو ویلکم کریں گا اور آج بھی ہمارا وہی نہا ہے چھیک ہے اچھا باجبا صاحب ایک بات یہ بتائے گا کہ اس وقت جو صحت کارڈ کے حوالے سے آپ کی طرف سے ایک آیا ہے معاملہ صحت کارڈ کے حوالے سے سر یہ کس طریقے سے آپ دینے جا رہے ہیں صحت کارڈ خاص طور پر کیا پورے تمام لوگ جو ہیں وہ دے دیے جائیں گے لیکن سندھ جو ہے وہ کیا محروم رہے گا یہ بڑی بدقسمتی ہے جو صحت کارڈ کا جو پرامل شخص صاحب نے اعلان کیا وہ پورے ملک میں وہ تینوں صوبوں میں بڑی بھرپور طریقے سے جانتا ہے بدقسمتی کی جو صحت کارڈ کی جو اسکین ہے ہماری اس میں جو ہے کچھ شیر جو ہے صبحی حکومتوں کو بھی ڈالنا پڑتا ہے اور ہماری جو صبحی حکومت بدقسمتی سے نہ جانے کیوں ان کو صحت کارڈ پر اتنا غصہ آتا ہے اور انہوں نے صاف کہہ دیا سے کہ ہم صحت کارڈ میں ہمیں ضرورت نہیں ہے صندقے لوگوں کو کوئی صحت کی ضرورت نہیں ہے کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں صرف وہ کہہ رہا ہے ہم نے سرکاری اسپتالوں کو اسٹبلش کر دیا ہے نہیں جگہ دیکھیں سرکاری اسپتال ہوں یا ٹرائیویٹ ہسپتال ہوں دیکھیں عوام کو سہولت چاہیے عوام کو صحت چاہیے عوام کو ایجوکیشن چاہیے لوگوں کو انصاف چاہیے اگر صوبائی حکومت وفا کی حکومت میں صوبے میں اگر جو ہماری سکیمہ یہاں پہ نہیں چل پا رہی تو اس کے اسباب صرف یہ ہیں کہ صوبائی حکومت ان کو آن نہیں کر رہی اچھے سر یہ بھی بتائے گا کہ کیا دس لاکھ روپے جو آپ نے رکھیں صحت کارڈ کے اندر یہ چاہے غریب آدمی ہو یا امیر آدمی ہو وہ سب استعمال کر سکیں گے جی دیکھیں میں تو جو ہمارے مدد کھاتے پیتے لوگ ہیں جنہیں ہم امیر کہتے ہیں یا جو سادے حیثیت لوگ ہیں میں ان سے تو غزارش کروں گا ہاتھ بان کے کہ جو علاج اپنا خود کروا سکتے ہیں جن کو اللہ سبحان اللہ نے اتنی حمد اور پیسے دیئے انہیں وہ غریبوں کو ہاتھ خود با خود نہیں لینا چاہیے انہیں اپنائی نہیں کرنا چاہیے ہماری جو حکومت طریق انصاف نے سب کے ساتھ انصاف پرنمی یہ پروگرام دیا ہے کہ جس کو ضرورتیں وہ اپنائی کریں اور دس لاکھ روپے جو کا جو سید کارڈز کو مل جائے گا اور وہ جا کے وہاں پر اپنا علاج کروا سکتے ہیں اچھا سر آپ جو ایک بڑی جو رقم ہے جب انہیں اس میں دے دیں گے آپ صحت کارڈ کے حوالے سے دیں گے دس لاکھ روپے گھرانے جو ہے وہ استعمال کر سکے گا تو سرکاری ہسپتالوں کی فنڈنگ کون کر رہا ہوگا سرکاری ہسپتالوں کا جو فنڈ ہے وہ بقیدہ صبح یہ کو انتوں نے مقرر کیا وہ تو انہیں مل رہا ہے اگر آپ کی اسکیم جو ہے مطلب بل فرض اگر اس وقت جب آپ کی حکومت نہیں ہوتی کوئی اور آ جاتا ہے تو اگر وہ اس کو کنٹینیو نہیں کرتا ہے اس صحت کارڈ کو تو جو سرکاری ہسپتالیں کیا وہ اتنے مینٹین رہ پائیں گے بعد میں کیونکہ لوگ تو پھر پرائیوٹ ہسپتال ہو کر کر چکے ہوں گے یہ دیکھیں جب نئی حکومتیں آتی ہیں پھر نئی پالیسیاں بھی آ جاتی ہیں ہمارے یہی تو بڑی بدقسمت یہ کہ ہمارے ملک میں ہر حکومت جب اپنی حکومت بناتی ہے کوئی بھی سیاسی پارٹی تو وہ اپنے لے آتی ہے اپنے طریقے کار لے آتی ہے اپنے قوانین بنا لیتی ہے اپنی اسکیمیں لے آتی ہے حالانکہ دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا دنیا بھر میں پچھلی گورنمنٹ کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں انہیں کنٹینیو کیا جاتا ہے اور اگر اللہ سبحانہ اللہ نے ہمیں اگلی حکومت دی تو انشاءاللہ ہم اسے مزید آگے بڑھائیں گے اور سندھ کی جو محرومیاں ہیں سندھ کی عوام دیکھیں یہاں پہ اپساس پروگرام میں بیس کسیم کی فیسلیلٹیاں ہیں سندھ کی عوام کو صرف جو آن لائن وفاق دے رہا ہے وہ ہی مل پا رہا ہے جس میں سندھ حکومت میں شیرنگ کرنی تھی جس میں اپنا حصہ ڈالنا تھا وفاق کے ہاتھ پروگرام میں آگ ڈالنا تھا سندھ حکومت میں بلکل ہمارسا کوپریز نہیں کر رہی اور وہ اسکیمیں سندھ کی عوام تک نہیں بہت بڑی جاتی ہے اب تک پی ٹی آئی نے جتنی بھی اسکیمیں متعارف کرائیں گے چاہے وہ راشن کارڈ ہو صحت کارڈ ہو احساس پروگرام کے حوالے سے معاملات ہوں سب ایسے ہیں جس میں چند افراد ہی مصطفید ہو سکتے ہیں لیکن اس جس کے اوپر کون مونٹرنگ کرے گا اتنے بڑے بڑے فیصلے آپ اس طرح سے لینے جا رہے ہیں جس کے اوپر مونٹرنگ چاہیے بے سب احساس پروگرام کے جتنے پروگرام ہیں وہ آپ کا اینائی سی بتاتا ہے کہ آپ کے نام پہ کتنی جائدات ہے آپ نے کتنا ٹریول کیا آپ نے حج عمرہ کیا ہوا ہے آپ کے نام پہ گاڑی ہے اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں آپے لے پہ لے ہیں تو آپ ان سولوتوں سے فیضیات نہیں ہو سکتے آپ دیکھیں ہم نے ہم نے اربوں روپے سن میں بارہ ہزار روپے کے حساب سے عوام کو دیئے عوام کو دیئے لیکن سر اگر اس کے کوئی فیکٹریوں کے حوالے سے سبسیڈائز کر دیتے چیزوں کو تو سر اس کے معاملات زیادہ بہتر نہیں ہوتے نہیں دیکھیں برکل معاملات میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں مزید بہتر کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایک مہینے بارہ ہزار دیدنے سے کوئی فائدہ تو نظر نہیں آرہا نہیں دیکھیں احالی بارہ ہزار نہیں ہے اس کے بعد مختلف بینکوں سے قرضات دیے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹوں کو وظیفے دیے جا رہے ہیں نوجوانوں کو جوان پروگرام کے ذریعے قرضہ دیا جا رہے ہیں جنس کے لیے خواتین کو دیے جا رہے ہیں یعنی احساس پروگرام کے ذریعے بہت سیسلیٹی ہے ٹھیک ہے سر لیکن اچھے سر اب تک جتنی بھی آپ کی اسکیمیں آئی ہیں اسے عام آدمی براہ راست مصطفید ہوتا نظر نہیں آرہا اسی وجہ سے اس وقت بلاول صاحب جو اسلام آباد کا رکھ کر رہے ہیں کیا کہ آئیں گے وہ بڑی تیزی سے آپ کی طرف آ رہے ہیں میں تو بلاول صاحب کو یہ کہوں گا کہ وہ بلاول بھٹو صاحب ماشاءاللہ اپنی پارٹی کے چہر میں نے وہ لارکانے کا رکھ کریں وہ لارکانے کی گلیاں سڑکے ٹھیک کر دیں وہ ادرون سندھ میں سے پہلے غربت ختم کریں وہاں پہ کوئی اسکولوں کو بحال کریں وہاں کوئی تعلیم کا نظام درست کریں ارے بابا آپ اسلام آباد جا کر کیا کریں گے آپ اسلام آباد میں یہ بلکل مطلب ایک انہونی سی بات کر دی ہے کہ ہم اسلام آباد کا رکھ کریں گے میں بلاول صاحب سے گزارش کروں گا آپ جس صوبے میں حکمرانی کر رہے ہیں حکمرانی کر رہے ہیں اس کا بلکہ مارڈل لے کر جائیں کہ وہ سندھ میں کیا کچھ کر چکے ہیں تاکہ دوسروں لوگ بھی دیکھ سکیں پرگرام میں ہم جہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان پیپلس پارٹی کی حکومت کی حکمرانی کیسی ہے یا پی ٹی آئی کی حکمرانی کیسی ہے مختلف سیاسی جماعتیں اس وقت اپنے اپنے سیاسی سببندی کر رہی ہے تو ایف ڈی ایف کس طرف جائے گی اور کیا کر رہی ہے سردار صاحب کیا آپ کا استرڈیجی کی علاہ ملکی ہے دیکھیں جی ایف ڈی ایف میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملکی حالات پر ہماری نظر ہے ہم تینوں بڑی پارٹیوں کے اوپر جو آنا اس فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو موجودہ حالات ہے یا پی ٹی آئی کے پاس ساڑھے تین سال کی حکمت گزر چکی ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا باجوا صاحب بھی ہیں دوسرے پی ٹی آئی کی لوگ بھی سن رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس نے آج تیک کورٹ کو بھی اپنے آت میں لیا ہوا ہے ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لیا لیکن جو ان کے پاس لوگوں نے جو ان کو میڈیٹ دیا تھا وہ چیز کرنے کے لیے لیکن وہ کر نہیں پائے آج تک نہیں کر پائے کراچی کی جو پوزشن ہے میں آپ کو کراچی کی تھوڑی سی ایک بات بتا دوں جس طرح کراچی ہے کراچی میں پیول پارٹی اندوخر کراچی میں جو ان کو کرنا چاہیے تھا مجھے افسوس کاش کے کہ پیول پارٹی وہ کراچی میں کر لیتی تو میرے خیال میں پور پارٹی کے لیے بڑا اچھا ایک تھا نہیں کر پائی کراچی پچھلے آٹھ سال سے جو ہے نا میرے خیال میں آٹھ سال سے بھی زیادہ ہو گیا جب آسوزداری صاحب جب حکومت میں تھے میں ساری میں دیکھیں بیس سال سے میں سیاست میں نظر رکھ رہا ہوں میں جو ہے نا اب ایک پارٹی کا وہ نا لیکن پچھلے تقریبا دس سال سے جو ہے نا کراچی جو ہے نا وہ بلکل تباہ ہو رہی ہے تو سر اس کے لیے کوئی احتجاج جو ہو رہا ہے جماعت اسلامی کا آپ ادھر چلے ہیں میں ایک بات ضرور ایمکیم کو کہوں گا میرے دوست بیٹھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں بازاتے خود یا میری پارٹی اگر اس کو پاور نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنی گاڑی پر جنڈہ ہی نہ لے رہا ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہو جائے کہ ہم نہیں رہتے کیا ایمکیم ایک بہترین صوبہ جو کراچی کی بہترین جماعت ہے پڑے لکھے لوگوں کے جماعت ہے جس کو میں بلکل مانتا ہوں کہ بہترین لوگ ہیں آنر کرتا ہوں کہ اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں لیکن ان کو کیا مجبوری ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی نہیں یہ ملک آپ نے کس نے ملک بجانے یہ ملک بجانے والی پارٹی ہیں جس طرح ملک کے ساتھ یہ کر رہی ہیں اور ہمیشہ آپ کراچی کو دیکھ رہے ہیں وہ تباہ ہو رہی ہے میں اس کا قصوروار میں معذرت سے کہ میرے بھائی کو برا لگے پلکل جو سیاسی اطلاف ہونا چاہیے کہ ایم کیوم ان کے ساتھ کھڑی رہی اور یہ کراچی کو بیڑا گھرکتے رہے ایم کیوم آؤٹ ہو جاتی چھوڑ دیتی وسیم اکرمتار اتنا افتہ میر رہے وہ کیوں اپنی سیٹ پہ رہے میں اور انگی ٹاؤن پہ گیا آپ یقین مانے میرے ساتھ چلے آپ کا کیمرہ میں وہاں ایک رکشہ جو ہے وہ بھی نہیں چل سکتا گاڑی کیا ان کو پھر وہ چیز لگتی ہے کہ وہ اپنی گاڑی پر جنڈی لے رہے ہیں وہ نہیں لے رہے ہیں وہ اتر جائیں تو سار اب اس کے خلاف کیا کرنا چاہیے دھرنا دینا چاہیے اتجاز کرنا چاہیے تھا میں تو سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لیے کراچی کی پارٹی ہیں سندھ کے لیے بلکہ پورا سندھ جو ہے نا سفر کر رہا ہے سندھ کی من روڑیں صحیح ہیں باقی کچھ نہیں ہے میں کہتا ہوں کچھ جو من روڑ جو بنی ہیں وہ ٹھیک ہے یا سہ نہیں کہ یہ دیکھیں ہمیں کسی کو یہ بھی نہیں کہنا کہ بلکل بھی کچھ نہیں ہوا ہے لیکن پیبل پارٹی کو وہ کام جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا اور اس فیکٹ جو ہے نا ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے اپنے لیے سہولت نہ دیکھیں ملک کے لیے سہولت دیکھیں کراچی کے شہریوں کے لیے سہولت دیکھیں اس کے لیے ہم سب سے آگے کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ سب سے پہلی سب میں میں کھڑا ہوں ان کے ساتھ کے کراچی جو تباہ ہو رہی ہے اس کے گلیاں کونچے لوگوں کے لیے پانی نہیں ہے پینے کا جہاں سمندر اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے بنیادی مسائل جو ہیں اس میں یہ لوگ پھسے ہوئے ہیں کاغر صاحب کیوں پھسے ہوئے ہیں کیسے نکالیں گے ہیں ان لوگوں کو سردار بابرہ باسی صاحب چونکہ ابھی نئی نیجماعت بنائی ہے ابھی تک کہ ایوان میں نہیں گئے میں بابرہ باسی صاحب کو کہو کہ دو دن پہلے ابھی جو مینی بجٹ وفاقی حکمات آ رہے تو ہم نے باقاعدہ اس ملک کے نامور ماہر معاشیات بلائے اور وہاں ان سے پوائنٹس لے کہ ہم نے وفاقی کابنہ کے لیے بیجے جو آئندہ کی اس میں رکھے جائیں تو پہلی بات تو یہ جب آپ کو عوام ووٹ دیتی ہے وہ اس لیے نہیں دیتی کہ اب وہ اپس وہاں کو چھوڑ کے یہاں سے آجیں ابھی ہم اسمبلی میں موجود ہیں اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی ایک جالی منڈیٹ کے ذریعہ عددی برطریقی بات اکثر کرتی ہیں اور اس وقت اس ملک کے ایوانوں میں چاہے وہ قومی اسمبلی ہو سینٹ ہو یا چوبائی اسمبلی ہو زلی اسمبلی تو یہاں پہ چونکہ امریت ہے سیاستدانوں کی تو ان تینوں اسمبلیوں میں اگر آپ کو کوئی غریب و متوسط طبقے کا نمائندہ نظر آئے گا تو وہ امکویم کے امیدوان ہے دوسری بات یہ ہے براباسی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ یہ اس میں امکویم امکویم جب بھی جس حکومت کا عصہ رہی ہے امکویم نے اس ملک میں چونکہ آپ خود جمہوریت کے قائل ہوں گے ہم نے جب بھی یہاں پہ جمہوریت کی بات آئی ہے تو جمہوریت کو کاندہ ہم نہیں دیا ہے یہاں پہ اس وقت تک کہ جب مشرف بھی برسر اقتدار آئے انہوں نے ایک اسمبلی بنا ہی تو ہم نے مشرف کا ساتھ اس لیے نہیں دیا کہ مشرف کسی ادارے سے ہے ہم نے اس لیے دیا کہ وہ اس نے ایک اسمبلی بنائی اور یہاں پہ انتخابات کرایا میں ایک انتخابات کے ذریعہ آئے اس میں ذلی اسمبلی میں اور ہم نے ڈیلیور کیا آج بھی ہم وفاق کا عصہ ہے اور وہ وفاق کی عصہ ہوتے ہوئے ڈاکٹر خالد مقبور صدقی بھائی نے جب دوسری بار عمران خان صاحب نے اس کا ووٹ لیا اعتماد کا تو خالد مقبور صدقی بھائی نے اس کو کہا کہ ہم اس لیے آپ کے ساتھ نہیں ہیں کہ آپ ہمیں مراد دیں ہمارے سنکڑوں لوگ لا پتہ ہیں ہمارے دیگر مسائلیں کراچی کے ابھی بھی جو پیکچھ کا اعلان ہوئے اللہ کری اس پہ تو پیپلز پارٹی نے بھی ہمارے ساتھ وعدے کیے نون لیگ نے بھی کیے ابھی پی ٹی آئی نے بھی گیارہ سو عرب کا وعدہ کی ہے ہم تو کراچی کے عوام کے لیے سب کو کاندہ دیتے ہیں کہ آپ خود بھی دلوگا تھے ایک 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 ارب کی جو بات آپ کر رہے ہیں مجھے بلکل اچھی بات ہے گیارہ سو عرب کا وعدہ ہوتے ہوئے اب حکومت ختم ہو رہی ہے ایک سال باقی بچ گیا ہے سمجھ لے ایک سال ہی ہے ابھی ہم باجوان صاحب پر طرف بھی جائیں گے لیکن جو ان کے جو پیکیجز ہیں جو اس میں راشن کارڈ ہو گیا احساس پرگرام ہو گیا سیہت کارڈ ہو گیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں کسان کارڈ ہو گیا روچوان پرگرام ہو گیا دیکھیں بات سونے جی بلکل باجوہ صاحب بھی ہیں اس سے پہلے نون لیگ نے بھی سیڈ کارڈ استعمال کیے پتہ نہیں کون کون سے کارڈ ہوئے بدبختی ہمارے اس ملکی ہے کہ ہم روزگار دینے ہمیں جو تینر چاہیے روزگار دینا چاہیے ہم اپنی عوام کو جو انہیں گھمرا کر رہے ہیں ان کو گھر بیٹھے پیسے دے رہے ہیں ان کو کارڈ دے رہے ہیں یعنی تم کھاؤ پیو ان کے لیے روزگار ڈون لو خدارہ کوئی تھیلے لگوالو کوئی ایسی چیزیں لگوالو جس سے اس کا روزگار بنے یہ نہیں ہے کوئی سلسل یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ پیسے دے رہے ہیں اور کام بھی ہو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو یہ کام کرنا چاہیے تھا سیڈ کارڈ دیکھیں بلکل آپ کو اپنی جگہ صحیح ہے سیڈ کارڈ کہاں تیک استعمال کریں گی یا اس وقت جو ہے نا ایک آدمی چالیس ہزار تنخواہ لینے والے اپجاز زر لگنے والے اس کو بھی ضرورت ہے اس کو بھی ضرورت ہے ٹھیک ہے اچھا اس وقت کی جو ساری صورتحال ہے اس میں ایک چیز جو ہم نے خاص طور پر دیکھی کہ خان صاحب جو مختلف منصوبے بنتے ہیں اس کی تعریفیں بڑے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے سستہ بنا دیا اور کمپیر کر رہے ہوتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے باجوہ صاحب اس وقت جو آپ لوگوں نے ایک حقلہ جو لائن بنائی ہے وہاں پر تو اس کے حوالے سے خان صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ آپ نے سستی بنائی ہے تو صرف سستی تو بنائی ہے کیا میاری بھی بنائی ہے جی بالکل آپ دیکھیں کہ جو آج سے دس سال قبل جو سڑکے بنی ہیں یعنی وہ اس دور میں مہنگی بنی ہے موٹر وے کی اور اب جو سڑکے بن رہی ہیں وہ اس سے کم پیسوں میں اور بڑی پائیدار بن رہی ہیں الحمدللہ ابھی شفافیت ہے پہلے جو کمیشن مافیا تھا آج وہ کمیشن مافیا نہیں ہے موجود آج انشاءال الحمدللہ جتنی سڑکے بن رہی ہیں ان سے کم لاغت پر بن رہی ہیں بہت کم ریٹ پر بن رہی ہیں سر ایک سال جو آپ کی حکومت کا رہ گیا ہے تب تک یہ برقرار رہیں گی نہیں جی انشاءاللہ ایک سال کیوں برقرار رہیں گی ہمیشہ برقرار رہیں گی اور میں انشاءاللہ یہ خاص حق ہے میں ہمارے سردار صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنے سخت حالات میں بھی ایک نئی پارٹی کا قیان کیا میں انہوں کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور کاکر صاحب کو بھی میں خراجے تحسین ہی پیش کر سکتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا جتنی انکی انکی حرکات ہی ان کو آکے جواب یہاں دینا پڑتا ہے چلیں اور کاکر صاحب کا کیا قصور تھا یہ فرمائیے گا یہ فرمائیے گا بلکل کیونکہ سیاسی جماعتیں آج ہمارا ٹاپک ہے نہیں ہم کسی نے انشاءاللہ اس پہ بھی رکھیں گے یہ فرمائیے گا یہ منی بجٹ آپ لے کر آئے ہیں آپ کہتے ہیں مہنگائی کا زیادہ بوجھ پڑے گا نہیں سر ہر مہینہ ہی ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کریں گے سر دیکھیں نہیں یہ ایمپورٹڈ چیزوں پر جو ہے وہ ٹیکسی سے بڑھائے گئے ہیں سر ڈبل روٹی تو ایمپورٹڈ نہیں ہے سر آٹا دال چینی چاہوز تو ایمپورٹڈ نہیں ہے بلکل آپ درست بات کیا رہے ہیں ہم بھی اپنی جماعت سے بارہ بار جہاں ہمارے رسائی ہوتی ہے جہاں میٹنسز ہوتی ہیں گورنٹ صاحب سے یا پارٹی کی آلہ ہائی کمان سے ہم یہ اوزارشات کر رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے پی ٹی آئی کے لیے جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ صرف مہنگائی ہے اور مہنگائی کی وجہ جو ہے وہ عمران خان نہیں بلکہ یہ کرونا ہے ڈیرھ دو سال کا جو کرونا ہے ملک میں اس نے جو ہے ملک کی بلکل جڑے ہلا کے رسلی تھی اچھا باجوہ صاحب ابھی تک کی جو آپ کی پلاننگ جس میں رہی ہے جس میں نوجوان پرگرام تھا کسان کارڈ ہے یا صیحت کارڈ ہے راشن پرگرام ہے احساس پرگرام ہے ان تمام پرگرام سے اب تک جتنے بھی آپ نے پیسے خرچ کر ڈالے لیکن عام عوام کو ریلیف نہیں مل پا رہا جناب تو اس کا مطلب ہے آپ کی تمام اسٹریٹیجی ناکام نظر آری ہے یہ عام عام کے لیے یہ خاص لوگوں کے لیے سر عام عام کو فیدہ نہیں ہو رہا جو سر عام آدمی کو فائدہ نہیں ہو رہا اس کا لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ہاں ان لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا جو عمران خان سے خوش نہیں ہیں سر 35 روپے کلو والا ہاتھا آج 70 اور 80 روپے کلو مل رہا ہے صرف تو کہاں فائدہ نہیں مہنگائی مہنگائی اگر آپ بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بلکل مہنگائی ہے مہنگائی کام ہونے چاہیے لیکن پوری دنیا میں مہنگائی ہے کوئی خالی خان صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت سستہ ترین ملک ہے پاکستان یہ تو آپ یہی والی بات کر رہے ہیں سر نہیں نہیں سستہ ترین نہیں ہے لیکن اب ہمیں دنیا کے حساب سے چلنا ہے اب ہم خود سے تو کمی نہیں کر سکتے ہیں ہمارا ملک کوئی ترقی ترقی پذیر نہیں ہے بلکل امام تو بلکل ترقی آفتہ نہیں تھے ترقی پذیر سر اچھا کاغر صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ اس وقت جو ہے آپ اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے کس طریقے سے آپ عوام کو جواب دے ہوں گے سر اصل میں پہلی بات تو یہ میں باجوا صاحب کو بتا دوں کہ انہوں نے کام امکیم کا بوجھ اٹھا رہے ہیں بوجھ تو باجوا صاحب کو پتا ہے کہ ان کی بہتر رکنی کابینا میں ہمارے امین بھائی کو نکال کے واقعی تو تقریباً چالی سے پینتھالی سے وہ لوگے جو دوہزار تیرہ تک پیپلز پارٹی اور نو نہیں تھے اچھا یعنی آپ ان کا بھی بوجھ آ رہے ہیں میں ارض مطلب یہی سب سے بڑی بات قسمتی یہاں پہ یہ تھی کہ ہمیں تبدیلی کے نام پہ ساتھ میں ملایا کہ ہم آج اللہ لیران میں یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں کنوینیر ڈاکٹر خادید مقبول صدقی بہنی کچھ بارثہ پہلے کہ ہم پی ٹی آئی کے صاحب اور بیمران خان صاحب ہمارے ووٹوں سے وزیراعظم بنے اگر خدا نہ خواستہ امکیوم نے ماضی میں اتنا برا کیا تھا سر اس کا کیا فائدہ کیا عام عوام کے لیے آپ نے چاہتے ہیں میں ارز یہ بتا دوں چونکہ عوام ان کو ووٹ دیتے ہیں میں ارز کر رہا ہوں میں ان کو ووٹ دیتے ہیں یا ان کو ووٹ دلوایا جاتا ہے یہ تو باجوا صاحبی تبصیلی سے بتائیں گے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت لانی ہے چونکہ آپ نے مشرف کے دور میں دیکھا کہ جب لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ عامریت ہے فلاح ہے یہ وہ ہے جب بھی جمہوری الیکشن ہوتے ہیں ہمیں جو بھی وہ ہوتا ہے اس کے مطابق ہم اگر ادھر اپوزیشن میں آتے ہیں تو اپوزیشن میں آپ کو پتا ہے یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اگر ہم اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں بلاول صاحب لارکانہ میں تین دن پہلے وہ اپوزیشن لیڈر کے بتیجے کو ہمیں اس شہر یہاں پہ شہری آبادی اس ملک کے آواز کو بلند کرنے کے لیے ہمیں ایوان میں ہمارا ہونا لازم ہے کیونکہ یہاں پہ اپوزیشن میں وہ جمعاتے ہیں جو کوئی لندن سے بیٹھ کے ملک چلا رہا ہے کوئی یہاں پہ زرداری صاحب کا بیٹھا ہے بلاول صاحب جس کو یہ نہیں پتا کہ لڑکانہ میں کتنی یوسیز ہیں شبلی صاحب نے کہا ہے کہ زرداری صاحب کوئی اپریشیٹ کیا انہوں نے کہ وہ ملک میں رہ گئے نہیں پہلی بات تو یہ ہے شبلی صاحب ہمارے لئے بہت قابل احترام ہے کچھ دنوں پہلے ہمارے مرکاز پہ بھی آئے تھے آج کل پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکستان تیریک انصاف کے ایک مجبوری ہے کہ وہ سب کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا کر چلتے ہیں کیونکہ ان کی دن بہ دن کارکردگی جو ہے بزیت وفاقی حکومت برسر اقتدار جماعت وہ ڈیلور نہیں کر پا رہے دوسری بات ہے ہمیں ساتھ ہمارے کومی آسمبلی کی نشستیں ہیں ہم وفاق میں موجود ہیں ہمارے پاس اس وقت ایک وزارت ہے وفاقی وزارت آئی ٹی اگر آپ اس وقت تمام وزارتوں کا ریزلٹ مانگوا لے تو اس میں وفاقی وزارت آئی ٹی ہی وہ واحد وزارت ہے جو اس ملک کو کما کے دے رہی ہے بجائے اس کے کہ اس ملک میں کردار بن کے رہے ہیں وزارت آئی ٹی نے لیکن چیزیں سستی تو نہیں کرالی جو اگر آپ جوڑ تو دے سکتے ہیں کچھ کہہ تو سکتے ہیں ابھی پچھلی بار یہ بل پاس ہو رہا تھا یہ جو ابھی مایکرو فانانس بل تھا ہم نے اس پہ یہ ایجنڈا اٹھایا ہے کہ اس میں اگر عام آدمی قیم وہ متاثر ہو رہا ہے تو اس پر ایمکیوم آپ کو ووٹ نہیں کرے گیا ابھی یہ سن اکبال صاحب بھی آئی تھی اس کو اپریشیئٹ کے انہوں نے کہا آپ لوگوں نے وفاق میں رہتے ہوئی آواز اٹھائی اس سے پہلے جب بھی وفاق میں کوئی ایسی چیز آئی ہے جس سے آوام متاثر ہو ہم نے آواز اٹھائی ہمیں وہاں بلایا گیا ہے باقیدہ وزیراعظم صاحب نے ہم نے کئی ایسی چیزیں وہاں سے نکلوائی ہے ہماری جو استطاعت ہے اس کے مطابق ہم اپنے آواز استطاعت سے زیادہ کردار رہا کرنا جناب بہت شکریہ اباجہ صاحب اس وقت جو ساری صورتحال ہے پیٹرول جو ہے اس کا توفہ جو ہے نئے سال کو مل گیا تھا کہ قیمتیں بڑھ گئیں تھیں ساری منی بجٹ پر منی بجٹ آ رہا ہے کیا سٹڈیجی ہونی چاہے ملک کو کس طرح سے بچائے جائے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو منی بجٹ سوارا جو چیزیں ہو رہی ہیں میں باجہ صاحب پتہ نہیں لائن پہ ہیں جی جی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے باجہ صاحب کے خان صاحب بلکل ٹھیک ہے ایک بہترین سیاستدان تھے سیاستدان بن کے عبرے سامنے آئے لیکن میں بلکل معذر سے کہوں گا اچھے دوست ہیں میرے پی ٹی آئی کی اچھے لوگ ہیں لیکن لیفٹ رائٹ جو لوگ ہیں انہوں نے اس بجٹ کا بھی بیڑا گر کیا ہے اور جو خان صاحب کو جس طرح وہ لے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کے آنے والے دنوں میں صاحب کو جو برکار رکھویں گے اور پی ٹی آئی کا جو اصل جو پی ٹی آئی کی لوگ تھے ورکر تھے وہ ہمیں نظر نہیں آرہے یہ وہی لوگ ہمارے ملک کی بدبختی ہے بدقسمتی ہے ادھر سے چھلانگ لگا کے ادھر سے چھلانگ لگا کے نظریاتی کارکن جو ہے وہ نظر نہیں آرہا جس کی وجہ سے اچھے در اس وقت جو جماعت اسلامی ہیں اس کا دھرنا ساتھوے روز میں داخل ہو چکا ہے آپ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے خلاف مہاز آرہی کرتی میں نظر آرہی ہیں کیا بیک فوٹ پہ جائے گی کچھ نہیں ہوگا میں آپ کو آج بول کر جا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا یہ کچھ بھی نہیں ہو نا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جہاں جب تک آپ نے جو بات پہلے کی وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں جس رکھ جس پارٹی کو تھوڑی سی سپورٹ ملتی ہے کہ مجھے یہاں سے اتنا فائدہ مل جائے گا وہ ملک کو بھول جاتے ہیں وہ اپنی وفاداری ہیں فوراں تبدیل کر لیتے ہیں اندر یہ اندر اس طرح سے ہم اپنے نقصان پوچھا رہے ہیں اپنی پارٹیوں کو بھی اپنے ملک کو بھی دیکھیں مجھے آپ بتائیں ہمارے ملک میں سیاسی پارٹیاں آج تک کیوں مضبوط نہیں ہوئی کیا وجہ ہے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو سن میں سیاسی جماعتیں ایک پیش پہ آرہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اینڈ ٹائم پہ کچھ اور ہو جائے گا کوئی ساتھ دینے والا ادھر چلا جائے گا یہ سب چیزیں چلتی ہیں یہاں پہ پیپلز پارٹی خرید لے گی مختلف لوگ پیپلز پارٹی اس فرق جوہاں ہم صوبے پہ حکمت کر رہی ہے زرداری صاحب میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں گا کہ زرداری صاحب اس وقت تمام سیاستدانوں میں سے سب سے بہترین سیاستی طریقے زیرک سیاستدان ہے میں آپ کی چینل کے ذریعے ایک اپیل کرنا چاہوں گا کیونکہ کراچی سمیت پورے ملک میں بارشے ہو رہی ہے کراچی میں پیپلز پارٹی کی حنایت ہے کہ تمام روڈوں پہ تار پڑے ہوئے ہیں کمبے ہیں اکثر ہمارے بچے ضائع ہو جاتے ہیں تو میرے آپ کی چینل کے ذریعے اپیل ہے بلخصوص کراچی اور پورے ملک کے عوام سے کہ تاروں سے دور رہے بچوں کو کمبوں سے دور رکھے کیونکہ ہمیں ہمیشہ جانے نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس کے بعد بیو لاول صاحب جاگ جاتے اور وہ تھا جیتی پبلک ایونیرز کا ایک میسیج ہے بلکل صحیح باجبا صاحب یہ فرمائیے گا اس وقت جو ساری صورتحال ہے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کس طرح سے ٹف ٹائم دے سکتے پیپلز پارٹی کو دیکھیں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم ہم عوام کی طاقت صحیح دے سکتے ہیں عوام آنے والے بلدیاتی الیکشن میں جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی پر اعتماد کا اظہار کریں ہم انشاءاللہ ان کو کیپی والے صورتحال تو نہیں ہوگی یہ بتا دیئے گا کراچی میں میں کہہ رہا ہوں کی پی والی صورتحال تو نہیں ہو جائے گی بلدیاتی انتخابات میں آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھیں یہ عوام طاقت کا سرچشمہ عوام ہے عوام جو بھی فیصلہ کرے گی ہم لانگ ٹائم کام کر رہے ہیں میں کراچی کی عوام سے بھی غزارش کروں گا کہ مشکلات ضرور ہیں مشکلات ضرور ہیں پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی اس مشکلات کے دور میں بھی آپ کے احساس کھڑی ہوئی ہے اور انشاءاللہ کراچی کو ہم بہتر کریں گے بلکہ صحیح یہ پنجہ عزمائی جاری ہے پیپلز پارٹی کی اور پی ٹی آئی کی دیکھنا ہے یہ کہ کون جیتتا ہے باجوہ صاحب آپ کا بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے وقارل حسن کو بھی پرگرام دو ٹک سے اجازت دیجئے اللہ حافظ